بسم اللہ الرحمن الرحیم پاککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک واجب ہونے کے لیے اگر نابالغ ہے بہت مالدار ہے پیسے بہت ہیں اس پہ قربانی واجب نہیں ہے اگر بالغ ہے تو پھر قربانی واجب ہوگی اسی طرح مقیم ہونا اگر کوئی مسافر ہے کہیں سفر پہ گیا ہوا ہے پورے ایامِ قربانی میں یہاں پر سمجھئے دو تین گھنٹے کیلئے سفر پہ گیا تھا یا دو دن کیلئے سفر پہ گیا تھا پھر آخری دن میں تیسرے دن میں قربانی کے تین دن میں سے تیسری دن میں پہنچ گیا اب اس پر قربانی واجب ہے کیونکہ اب جو ہے وہ مقیم ہے مسافر نہیں ہے اگر پورے تین دن اگر کوئی سفر میں رہتا ہے مسافر رہتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی قربانی کے واجب ہونے کے لیے مقیم کا ہونا ضروری ہے اور اسی طرح صاحب نساب کا ہونا یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے آگے انشاءاللہ ویڈیو میں میں اس کی تفصیل کروں گا پوری ڈیٹیلز بتاؤں گا اب سمجھئے مردوں کے لیے بھی قربانی اگر وہ ان تمام شرائط کو پائی جاتے ہیں آقل بالغ مسلم کا ہونا اور صاحب نساب کا ہونا مقیم کا ہونا اگر یہ تمام شرائط مردوں کے اندر ہیں ان کے لیے بھی قربانی ضروری ہے عورتوں کے لیے عورتوں کے اندر یہ شرائط پائی جا رہے ہیں ان کے لیے بھی قربانی ضروری ہے واجب ہے عورتیں سمجھ رہی ہیں کہ ہم پہ قربانی صرف مردوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے اور ایک چیز اور سمجھ لیجئے الاحدہ الاحدہ ضروری ہے کیسے اگر کوئی شوہر ہے وہ کہتا ہے چلو میں قربانی کر دیتا ہوں بیوی بیوی مالدار ہے بیوی کے پاس بھی اتنا مال ہے جس سے اس پہ قربانی واجب ہے شوہر کے پاس بھی اتنا مال ہے الگ الگ مال ہے دونوں کے مال کو ملائیں گے نہیں اس کے پاس یہ اتنے مال کا مالک ہے جس پہ قربانی واجب بیوی کے پاس اتنا مال ہے وہ خود مالک ہے شہر اس کا مالک نہیں بلکہ وہ خود اپنے زوتبذاعت ہے خود مالک ہے اس کے پاس اتنے سونے ہونے ہیں اتنے زیورات ہیں یا اتنے پیسی ہیں جس سے وہ قربانی واجب ہو جائے اس کے لئے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لئے بھی الگ سے قربانی یعنی شہر اگر کر دیتا ہے بیوی کی طرف سے ہو گیا یعنی ایک حصہ لے لیا شہر سمجھا میں کر رہا ہوں بیوی کیا کرے گی چھوڑ دو اب ایسا نہیں چلے گا ایک حصہ شہر کی طرف سے بھی ضروری ہے ایک حصہ بیوی کی طرف سے بھی ضروری ہے اب ایک چیز اور یہاں آتا ہے کہ اب اگر ایسی بات ہے تو کیا شہر بیوی کی طرف سے نہیں کر سکتا ہاں اگر شہر اپنا بھی کر رہا ہے اپنی قربانی کیا اور بیوی کے بھی ایک حصہ اور لے لیا ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرح قربانی جو واجب ہے یہ خود پہ بزاتے خود اپنے پہ واجب ہے کسی دوسری کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں جیسے مثال کے طرف پہ کسی کے ماں باپ ہیں اب بچہ کہتا ہے کہ بھائی میں صرف کر سکتا ہوں اپنی قربانی ماں باپ کی طرف سے نہیں کروں گا ٹھیک ہے تجھ پہ واجب نہیں ہے کسی دوسری کی طرف سے قربانی کرنا بیوی کی طرف سے اگر یہ کر دیتا ہے شہر تو بہت بڑا احسان ہے بیوی کے پیسے بج گئے اور کہاں سے بھی لائے گئے وہ اتنے پیسے جو سونے وانے ہوں گے تو اس کو پریشانی ہو جاتی ہے شہر خود سے کر دیا بیوی کی طرف سے بھی اپنی قربانی کیا بیوی کی طرف سے بھی کیا اچھی بات ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر شہر کہے گا نہیں تیری قربانی میں نہیں کروں گا تو پیسے دے یا کچھ کر سونا وانا بیچ اس کے بعد تو خود قربانی کر اب سوہر پہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی کی طرف سے بھی قربانی کرے ماں باپ پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ والاد کی طرف سے قربانی کریں خود پہ قربانی کرنا ضروری ہے اگر خود نہیں کر پاتا ہے کوئی اور اس کی طرف سے کر دیتا ہے اس کی اجازت سے تو پھر بالکل جائز ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کی قربانی بھی یہ کرے گا ضروری ہے جیسے ہوتا ہے فطرے میں صدقت الفطرج میں جیسے چلتا ہے ویسے یہاں نہیں ہے اور اسی طرح یہ بھی سمجھیں اگر کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے کہتا ہے کہ بھائی یہ کام ہو گیا تو میں اس سال قربانی کروں گا میرے والدین کی طبیعت درست ہو گئی تو اس سال میں قربانی کروں گا یا میں فلا نوکری مجھے مل گئی جوب مجھے مل گیا تو اس سال میں قربانی کروں گا ایسی صورت میں اگر کوئی نظر مان لیا تو اس کے لیے بھی قربانی واجب ہو جائے گی امیر ہے تو واجب تو ہے ہی اگر غریب ہے تو اس کے لیے بھی قربانی کرنا ضروری ہے اور اسی طرح یہ بھی سمجھیں کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے قربانی واجب نہیں تھی اس کے لیے قربانی ضروری نہیں وہ خوشی سے قربانی کا جانور لے کے آ گیا گائے بھینس یا بکرا بکری کچھ بھی لے کے آ گیا میں قربانی کروں گا جیسے ہی وہ جانور خرید لیا اب اس کے لیے قربانی واجب ہو گئی قربانی تو واجب نہیں تھی نفل تھی لیکن وہ جیسے ہی جانور خرید لے گا غریب آدمی امیر کی بات دوسری ہے غریب آدمی پھر اس کے لئے بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے اسی لئے اس کو بھی سمجھئے گا اور اسی طرح وسیعت سے اب وسیعت کیسے وسیعت کہتے ہیں کہ کسی پر قربانی واجب تھی وہ کیا نہیں تھا ماں باپ ہوں یا کوئی بھی ہوں قربانی واجب ہے اب وہ وسیعت کر کے جاتے ہیں کہ میری طرف سے تم قربانی کر دینا انتقال کر جاتے ہیں وسیعت کر کے اب انہی کے مال میں اگر اتنا مال ہے اتنا پیسہ ہے ان کے پاس اتنے جو ہے ساز و سامان ہے جس سے قربانی ان کے مال سے کیا جا سکتا ہو تو پھر قربانی ان کی طرف سے کرنا ضروری ہوگا اور وہ جو قربانی کا گوست ہوگا وسیعت کا گوست یا نظر کا گوست نظر کی قربانی کا گوست وہ تمام کے تمام صدقہ کر دینا ضروری ہے اپنی قربانی ہے یعنی نظر نہیں کیا تھا بس واجب قربانی کر رہا ہے نظر کی قربانی نہیں ہے یا وسیعت نہیں ہے ماں باپ بولے تھے کہ بھئی قربانی کر دینا اور اتنا مال ان کے پاس نہیں تھا اب لڑکا اپنے مال سے قربانی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ان گوشت کو رکھ سکتا ہے کھا سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اگر وسیعت کے جو ہے کرنے کے بعد وہ انہی کے مال میں سے میت کے مال میں سے وہ جو ہے قربانی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یا اسی طرح نظر کا جو میں نے نظر کے بارے میں کھا ہے نظر کی قربانی کیا ہے نظر مانا تمنت مانا تھا تو ایسی صورت میں بھی ان تمام گوشت کو شدکہ کرنا جو ہے خیرات کر دینا صدقہ کر دینا واجب ہوگا اور اسی طرح یہ بھی سمجھیں ایام قربانی میں صاحب نصاب ہو اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا یہ چلا کہ جیسے زکاة میں حولان حول سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے ایسے نہیں ہے اگر انہی ایام قربانی میں کوئی مالدار ہو گیا اتنا مال ہو گیا کتنا مال آگے بتاؤں گا میں نے کہا ہے صاحب نصاب کی تفصیل کروں گا اتنا مال اس کے پاس آ گیا تین دن میں سے کسی بھی وقت کہ جس سے وہ غریب تھا امیر ہو گیا اتنا پیسہ ہو گیا اتنا مال آ گیا کہ وہ صاحب نصاب بن گیا قربانی اس پہ واجب ہو گئی اب اس کے لئے قربانی کرنا پڑے گا ضروری ہے کسی بھی دن دو دن جو ہے بالکل غریب تھا تیسرے دن کوئی آ کے دے دیا اس کو ہدیہ ودیہ کچھ بھی دے دیا اتنا پیسے ہو گئے اب اس کے لئے قربانی واجب ہو جائے گی اور اسی طرح سال کا گزرنا یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اور جو نصاب کی بات ہے زکاة کے نصاب میں جو فرق ہے وہ ذرا سمجھیں جو اس کا پہنچنا ہے وہ وہیں تک ہے یعنی کیا ہے ساڑھے باون تولہ چاندی ہے اگر کوئی اتنا چاندی کا مالک ہے یا اس کی قیمت کا مالک ہے کسی کے پاس تو اس پہ بھی سونا چاندی یا تجارت وغیرہ اور ضروری سامان کے علاوہ اتنے مال اتنے پیسے یا اتنے ساز و سامان ہیں کہ جس سے وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کم سے کم خرید سکتا ہے اب ساڑھے باون تولہ چاندی گرام کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو چھ سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام ہوتے ہیں تقریباً یہ پچیس تیس ہزار کے اندر آئی جاتی ہیں زیادہ قیمت نہیں ہے تو اسی لئے اگر اتنے بھی مالک کوئی مالک ہو رہا ہے نا قربانی واجب ہو جائے گی اس پر بھی اور اسی طرح یا اگر کوئی سونے کے مال کے جو ہے نساب کے برابر ساڑھے ساتھ تولہ جو ہے اس کے برابر ہو جاتا ہے ستاسی گرام چار سو سی میلی گرام ہے اس کا نساب ہے سونے کا اس کے برابر بھی دونوں میں سے کسی کے بھی مال کے کسی بھی قیمت کے برابر نساب کے برابر اگر مال ہو جائے اس کے پاس تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اور ایک چیز اور سمجھے گئے دینا یہ ضروری نہیں ایک حصہ بھی اگر آپ لے لیں گے سات آدمی ہے ساتوں پہ قربانی ضروری ہے لوگ کیا کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کہاں سے لاؤں گا اتنا بڑا جانور ایک گائے لے کاؤں گا دس ہزار پندرہ ہزار روپے لگ جائیں گے اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہے ارے کون کہتا ہے کہ تم ایک بڑا جانور لاکر قربانی دو خصیل لے آؤ چارہ ہزار تین ہزار پانچ ہزار میں اگر یہ بھی نہیں ہے سات آدمی مل جاؤ سات آدمی مل کر سات حصے کر لو اور ایک بڑا جانور لے آؤ دو دو ہزار روپے میں تم جانور لاکر قربانی دے سکتے ہو تو ایک جانور کا قربانی دینا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ حصہ بھی اگر آپ کر لیں گے تب بھی آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی اب سمجھئے جو ہوائی جی اصلی ہے سونا چاندی یہ سب جو حساب کریں گے نساب تک پہنچائیں گے یہ جو ہوائی جی اصلی میں وہ کام وہ سامان جن کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے وہ سب اس میں داخل ہیں اب جن کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے جیسے موبائل ہے اگر کسی کے پاس دو تین موبائل ہو جائے نا دس ہزار بارہ ہزار والا موبائل پندرہ ہزار والا تین چار موبائل ہو جائے قربانی واجب ہو جائے گی اس پہ کیونکہ یہ ہوائی جی اصلی میں نہیں ہے اگر آپ کے پاس بڑا موبائل ہے پندرہ ہزار والا اس کے علاوہ کچھ ادھر ادھر پیسے ہیں کچھ سامان ہے تب بھی آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی کیونکہ وہ پچیس تیس ہزار تک تو پہنچی جائے گی نساب تک تو وہ سامان پہنچ جائے گا اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس گاڑی ہے ایک ہی گاڑی ہے جس سے آپ جانا آنا کرتے ہیں آپ ضرورت کو مکمل کرتے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا ہاں دو گاڑی ہے ایک گاڑی کا حساب ضروری ہے آپ کے لیے کیونکہ ایک گاڑی سے کام چل جاتا ہے دوسری گاڑی جو ہے آپ کے لیے فالتو میں ہے اس کو آپ بلا ضرورت رکھیں کام بے لاتے ہیں use کرتے ہیں لیکن ایک سے کام چل جاتا ہے دو ہے اسی لیے دوسری کا حساب کریں گے آپ اس کو بھی حساب میں لگائیں گے جب سے جو ہے آپ نساب تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا حساب کریں گے مثال کے طور پر آپ کے پاس دو گھر ہے ایک گھر پر آپ رہتے ہیں اس میں ضرورت ہے کوئی بات نہیں اس کا حساب نہیں ہوگا لیکن ایک گھر ہے آپ بنا کر رکھ دی ہیں چھوڑ دی ہیں ایسے ہی کوئی زمین ہے آپ سے کھیتی ہوئی تھی آتی اس کو کھاتے پیتے ہیں وہ حساب نہیں ہوگا لیکن ایک کھیتی ایسی ہے جو کھاتے پیتے ہیں لیکن ضرورت سے زائد بھی کچھ کھیتی ایسے ہی ہیں اس کو لاکر آپ بیشتے ہیں تجارت کرتے ہیں یا پھر وہ کھیتی ایسے ہی پڑی ہوئی ہے اس سب کی قیمت حساب کریں گے لہٰذا زکاة جن لوگوں پہ ضروری نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ قربانی بھی واجب نہیں ہے ان پر قربانی کا مسئلہ بہت الگ ہو جائے گا آج کے دور میں قربانی اکثر لوگوں پہ میں تو کہتا ہوں نوے پرسنٹ لوگوں پہ بھی قربانی اگر دیکھا جائے واجب ہو جائے گی اور آسان طریقہ وہی ہے کہ اگر جانور نہیں خرید سکتے ہیں حصہ لے لیجیے کم سے کم میرے پاس تو بہت سارے کال بھی آتے ہیں کہ بھائی آیا تھا سائد کے کوئی خوردہ وردہ کوئی زلہ ہے اڑی سام ہے وہاں سے کوئی فون کیتے ہیں ایسے تو بہت آتا ہے کہ مفتدہ آپ کے پاس اگر کوئی حصہ لینے والے آئیں ہمارے پاس بھیج دیجئے مدرسی کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ تو میں نے کہا بھائی یہ سب معاملے میں پڑھتا نہیں ہوں یہ سب چکر میں پڑھتا نہیں تو حصے بہت ہیں مدرسے بہت ہیں جہاں آپ اگر نہیں کر پاتے ہیں ساتھ آدمی ملکہ خود کر سکتے ہیں تو حصہ لے لیجیے یہ آپ کے لیے ضروری ہے قربانی کرنا واجب ہے ایسے ہی مثال کے طور پہ آپ کے پاس گھر میں ٹی وی ہے ٹی وی کی ضرورت ہے ضرورت نہیں اس کو بھی حساب کریں گے جتنی قیمت ہے وہ یہ سب حساب کر کے نصاب تک دیکھیں گے پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے نصاب ہوئی ہے میں بتا چکا ہوں آپ کو مثال کے طور پہ آپ کے گھر پہ ٹیبل فین ہے دو فین ہے ایک سے کام چل رہا ہے دوسرا ایسی رکھا ہوا ہے اس کو بھی حساب کریں گے ایک تو ضرورت ہے فین کی ضرورت ہے ہوا کے بغیر آدمی کا رہنا بہت مشکل ہے لیکن ایک زائد ہے کھانے پینے کے برطن ہیں مہمان مہمان کے لیے ہیں اور سب ہیں ایسی ضرورت ہے وہ تو ٹھیک ہے اور زائد بھی ہیں دو دو پیٹی ایسی رکھے ہوئے ہیں آپ وہ سب حساب کریں گے تو اس طرح اگر آپ غور فکر کر کے دیکھیں گے نا اکثر مسلمانوں پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے اور مسلمان اس واجب سے بے خوف ہیں بہت دور ہیں جب اتنی لا پرواہی کریں گے اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا آپ پہ اسی لیے میں نے اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا ہے آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں تک پہنچائیں بتائیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا کرے میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں